بھی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو اللہزین اذا اصابت ہم مصیبت وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے کوئی آزمائش آئے قالوا انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کہیں اللہ ہی کی طرف نوٹ جانا ہے یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شیر سنایا تھا آپ کو کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے وہ ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے میں نے تسلیم اور رضا کی بات کی تھی نا آپ کو کچھ شیر سنائے تھے ایک شیر اور سنیے اور یہ کس کا ہے محمد علی جوہر کا ایک مرتبہ جیل گئے ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی فوت ہو گئے باہر چھوڑا انگریز نے جاؤ بھئی دفن کر دو بیٹی کو دوسری مرتبہ جیل گئے دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی اب یہ جیل میں ہے خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شیر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ہے جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور ہے راضی برعزائے رب نشبد نصیب دشمن کے شبد حلاک تیغت سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آسمائی اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں